اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج کے لیکچر میں ہم چپٹر نمبر ٹونٹی ٹو ویریشن اینڈ جنیٹکس پہ ڈسکشن کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس لیکچر سیریز میں ہم چپٹر وائز ریویو کر رہے ہیں اس میں جتنے بھی ایمپورٹنٹ شارٹ کیسٹنز ہیں لانگ کیسٹنز ہیں اور جتنے بھی ایمپورٹنٹ اور مین کونسپٹس ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ چپٹر بھی ایمپورٹنٹ پوائنٹ ویو سے بہت ایمپورٹنٹ ہے اس میں سے ایک ایم سی کیوز تین شارٹ کیسٹن اور ایک لانگ کیسٹن آئے گا اب یہ ایک لیندھی چپٹر بھی ہے لیکن اگر آپ اس ویڈیو لیکچر کو غور سے سن لیں گے تو آپ کا پورے کا پورا چپٹر ریویو ہو جائے گا ایمپورٹنٹ کیسٹنز بھی آپ کو پتا چل جائیں گے اور آپ ہر طرح سے ایمپورٹنٹ کیسٹنز کے لیے پریپیرڈ ہو جائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کے چپٹر ریویو سے تو سب سے پہلے ایمپورٹنٹ شارٹ کیسٹنز کو ڈسکس کریں گے پہلا شارٹ کیسٹن ہے دیفرینشیٹ بیٹوین دی جینو ٹائپ اور فینو ٹائپ جینو ٹائپ کیا ہوتا ہے جینو ٹائپ is the genetic complement of a gene and what is the فینو ٹائپ فینو ٹائپ is a physical appearance of a trait کہ trait کی physical appearance کی ہے مثلا اگر ہم کوئی بھی trait کی بات کریں میں کہتا ہوں کہ trait جو ہے وہ seed کا جو color ہے وہ ایک trait ہے اب اس کی فینو ٹائپ کیا ہو سکتی ہیں color میں yellow color ہو سکتا ہے یا green color ہو سکتا ہے تو یہ دونوں فینو ٹائپ ہیں اب اس کی جینو ٹائپ کیا ہوگی کہ اگر ہم yellow color کو دیکھ رہے ہیں تو اس کی جینو ٹائپ بنے گی capital Y capital Y اور اگر ہم green کو دیکھ رہے ہیں اس کی جینو ٹائپ بنے گی small Y next short question ہے explain gene and allele gene کیا ہے this is the basic unit of biological information اور آپ جانتے ہیں کہ gene is the smallest part of a DNA یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ specific nucleotide on the DNA is called the gene what is allele allele is a partner of a gene to control the functions یا آپ کہہ سکتے ہیں it's a copy of gene یا ہم کہہ سکتے ہیں alternate form of a gene مثلاً اب یہاں پہ اگر میں example دوں آپ کو کہ gene کہہ جیسے ابھی ہم نے اس سے پہلے پی پلانڈ میں seed color کی بات کی تو seed color جو ہے یہ تو ہو گیا اب seed color کے لیے gene کونس ہے seed color کے لیے genes ہے وہ Y ہے اب Y کی جو other form ہے یعنی ایک capital Y ہے اور ایک small Y ہے تو یہ allele ہیں اس کے مثلاً اگر آپ کہتے ہیں yellow color تو اس کی جینو ٹائپ کیا بنی capital Y capital Y تو یہ دونوں کے دونوں allele ہیں اسی طرح سے اگر green color ہے اس کی جینو ٹائپ کیا بنی small Y small Y تو وہ بھی allele ہے اب gene کونس ہے gene is Y اب اس کے پارٹنر جو کہ actual gene کے function کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ allele ہیں تو gene اور allele میں آپ کو difference کا پتا ہونا چاہیے اور important short question ہے next short question ہے define law of segregation جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی trade کو کنٹرول کنٹرول کرنے کے لیے دو allele ہوتے ہیں جو کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ coexist کر رہے ہیں یعنی کہ مل کے رہ رہے ہیں جیسا اگر ہم round seed کی بات کریں تو اس کے اندر capital R capital R ہے دونوں allele ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو law of segregation ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو دو coexisting allele ہوتے ہیں heart rate کے جب gamit formation ہوتی ہے meiosis سے تو یہ دونوں allele ایک دوسرے سے separate ہوتے ہیں اور جب پھر fertilization ہوتی ہے random fertilization جس سے zygote بنتا ہے تو وہ دونوں allele پھر سے unite کر جاتے ہیں random fertilization سے next question ہے what is test cross give its significance سب سے پہلے ہم اس کی definition دیکھتے ہیں کہ this is a mating in which an individual showing a dominant phenotype is crossed with an individual showing its recessive genotype اور اس کی significance کیا ہے یہ test جو ہے ہمیں کسی بھی dominant individuals کی genotype کو دیکھنے کے لیے کروانا پڑتا ہے کہ اس کی genotype کیا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ dominant individual جو ہیں وہ homozygous dominant بھی ہو سکتے ہیں heterozygous dominant بھی ہو سکتے ہیں اب ہمیں apparently phenotype کو دیکھ کر یہ پتہ نہیں لگ سکتا ہے کہ اس کی genotype کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں test cross کروانا پڑتا ہے next short question ہے differentiate between the incomplete dominance and co dominance اب یہ دو طرح کے dominance relation ہے اب سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہئے کہ dominance relation ہوتا کیا ہے dominance relation میں ایک allele کا اپنے partner allele پر effect کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا کیا effect ہے اب incomplete dominance کے اندر دونوں allele جو ہیں ان میں سے کوئی بھی اپنا مکمل effect ایک دوسرے پر show نہیں کر پاتا اس وجہ سے ہم اس کو incomplete dominance کہتے ہیں اب ہم یہاں پر example نے four o clock plant کے اندر اس کا flower color ہے اس کو study کیا گیا اب اس میں دو طرح کے flower color ہوتے ہیں ایک red flowers ہیں اور دوسرے white flowers ہیں اب جب دونوں کو آپس میں cross کیا تو اگلی generation کے اندر pink color show ہو گیا تو اس کا مطلب ہے red اور white میں سے کوئی بھی اپنا مکمل effect نہیں دے سکا allele اگلی generation کے اندر اپنا effect show کر دیتے ہیں یعنی اگر ہم کہتے ہیں blood group A ہے دوسرے blood group B ہے تو اگلی individual جو اس کے اندر blood group A بھی ہوگا تو اس کا مطلب A اور B دونوں نے اپنا effect دے دیا اگر دونوں اپنا effect دے دیں تو co dominance اگر کوئی بھی اپنا effect show نہ کر سکے تو incomplete dominance اگر ایک اپنا effect completely show کر دے دوسرے پر تو یہ complete dominance تو یہاں یاد رکھنا ہے کہ incomplete dominance میں intermediate form show ہوتی ہے لیکن جو co dominance ہوتی ہے اس کے اندر distinct form show ہوتی next question what are multiple allele give examples اب یہ دیکھیں کہ normally کیا ہوتے ایک gene کے دو alel ہوتے ہیں لیکن اگر ایک gene کے دو سے زیادہ alel ہوں یعنی دو سے زیادہ alternate form ہوں gene تو multiple alel کہتے ہیں some time ایک gene کے 300 تک alel ہو سکتے اب اس جین کون سے gene آئی ہے لیکن اس کی تین alternate form ہے یعنی کہ mutation کے result میں develop ہوئی ہیں آئی اے آئی بی اور small آئی یہ تینوں کی تینوں alel ہیں تو اس فینامینا کو multiple alel کا فینامینا کہتے ہیں next question ہے this is one of the maternal fetal RH incompatibility جس کے اندر mother کا blood group negative ہوتا ہے لیکن جو developing embryo ہے یعنی fetus ہے اس کا blood group positive ہوتا ہے اب اس وجہ سے fetus کے اندر different conditions develop ہوتی ہیں جیسا کہ جو red blood cell ہیں ان میں destruction start ہو جاتی ہے وہ anemic condition میں چلا جاتا ہے تو body بہت سارے immature red blood cells ہے وہ produce کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس طرح جو hemolytic disease develop ہوتی ہے new bone کے اندر اس کو erythroblast osis fetalis کہتے ہیں next question compare between epistesis and pleiotrophy epistesis کے اندر ایک gene یا gene pair جو کہ ایک chromosome پر ہے وہ کسی دوسرے chromosome پر جو gene یا gene pair دوسرے gene کے ساتھ interaction ہوتا ہے single gene دو یا دو سے زیادہ trait کو اگر effect کرے تو اس کو pleiotrophy کہتے ہیں اب epistesis کی کیا example ہے اس کی example میں آپ بومبے phenotype لکھیں گے pleiotrophy کے example دے سکتے ہیں جیسا کہ human کے اندر جو growth کے gene ہوتے ہیں ویٹ اور height کو بھی effect کرتے ہیں یہ ایک ایسا phenomena ہے جس میں single trait دو یا دو سے زیادہ genes control کرتے ہیں جیسا کہ wheat grain color human eyes اور skin color یہ سارے کے سارے poly genes کی examples differentiate between the continuous and discontinuous traits continuous traits ایسے ہوتے ہیں جس میں بہت سارے intermediate forms ہوتی ہیں جیسا کہ skin color height weight ہے جیسا کہ skin color کے اندر دیکھیں کہ بہت زیادہ white color ہے پھر آہستہ آہستہ different range وہاں پہ ملتی ہے اور بہت زیادہ black color بھی ملتا ہے تو یہ continuously varying trait ہے جس کے اندر additive effect ہوتا ہے اور بہت سارے intermediate form ملتی ہیں اب جو discontinuous variation ہے اس میں clear cut differences ہوتے ہیں اس میں two sharply distinct phenotype ہوتی ہیں جیسے کہ ہم یہاں پر example دے سکتے ہیں rollers اور non rollers کی کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی tongue کو roll کر سکتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے جو کہ اپنی tongue کو roll نہیں کر سکتے ہیں linkage and linkage group linkage is a phenomenon in which all the genes on a chromosome stay together یعنی جتنے بھی chromosome پر gene ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ attach ہوتے ہیں اس phénomینا کو linkage کہتے ہیں اور جتنے بھی individual کے اندر homologous chromosome کے pairs ہوتے ہیں اتنے ہی linkage group ہوتے ہیں جیسے humans کے اندر 23 pairs of chromosome ہے تو 23 linkage group بنیں گے کیونکہ ایک homologous chromosome پر جتنے بھی genes ہوتے ہیں واپس میں linked ہوتے ہیں یہ دو طرح chromosome ہوتے ہیں humans کے اندر autosomes ایسے chromosome ہوتے ہیں جو male اور female میں same ہوتے ہیں اور sex chromosome وہ chromosome جو male اور female میں different ہوتے ہیں جیسے کہ اگر ہم humans کی بات کریں تو ہماری body کے اندر ہر cell میں 23 pairs of chromosome ہیں ان میں سے 22 ہے first وہ autosome ہے کیونکہ وہ male اور female میں same ہے لیکن 23rd pair ہے وہ male کے اندر xy ہے اور female کے اندر xx ہے تو sex chromosome ہوگا define sry gene this is the sex determining region on the y chromosome تو y chromosome کے short arm کے اوپر یہ gene ہوتا ہے جس کو sry gene کہتے ہیں اور یہ male ness کو switch on کرے گا what is hemophilia give its types hemophilia ایک rare x linked recessive trait ہے جس کے اندر blood properly clot نہیں کرتا اور اس کی وجہ کیا پورا body سے blood نکل سکتے ہیں it leads to death اس کی تین types ہیں hemophilia a b c a اور b x link recessive trait کی وجہ سے ہوتے ہیں اور c یہ autosomal recessive trait ہے اور سب سے زیادہ common hemophilia a ہے جو factor 8 کی absence کی وجہ سے ہوتی ہے next question explained testicular feminization syndrome اب یہ بھی ایک rare x link recessive trait ہے اس کے اندر person کے اندر x y chromosome ہوتا ہے جیسا کہ male کے اندر ہوتا ہے لیکن یہاں x chromosome کے ایک gene ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں tfm gene جس کی وجہ سے وہ male develop ہونے کی بجائے physically they are developed into the female they have female genitalia blind vagina but there is no uterus ان میں de-generated testes ہوتے ہیں جو کہ abdomen کے اندر ہوتے ہیں such individuals are happily married as a female but they are sterile it is an androgen insensitivity syndrome اور male hormone testosterone کا ان پہ کوئی effect نہیں ہوتا next question is differentiate between the sex limited rate and sex influence rate اب sex limited rate that is limited to only one sex due to anatomical differences ایسے traits یا صرف male کے اندر ہوں گے یا صرف female کے اندر ہوں گے جیسا کہ dairy cattle کے اندر جو cows ہوتی ہیں milk yield کرتی ہیں اسی طرح سے humans میں آئیں تو beard ہے یعنی داری وہ صرف male کے اندر ہوتی ہے تو یہ جو traits ہوتے ہیں سیکس limited traits کہتے ہیں اب سیکس influence rates ہوتے ہیں وہ دونوں ہی سیکس میں پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن ایک سیکس میں زیادہ common ہوتے ہیں اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک سیکس کے اندر ہوموزائگس کنڈیشن میں پیڈ ہوتے ہیں دوسرے سیکس میں ہیٹروزائگس کنڈیشن میں پیڈ ہوتے ہیں جیسا کہ ہم اس کی دمپل لیں تو جو گنجا پن ہے یہ ایک سیکس influence rate ہے یہ میل کے اندر زیادہ common ہے اس کمپیر تو دا فیمیل اب ایم او ڈی وائی کیا ہے ایچ سٹینڈ فور مچورٹی آن سیٹ ڈائیبیٹی آف تا ینگ آپ یہ جانتے ہیں کہ ڈائیبیٹی میں دو طرح کی ڈائیپ س ہوتی ہیں ڈائیپ 1 جو کے early age کے اندر ہوتی ہے ڈائیپ 2 جو کے later age کے اندر ہوتی ہے اب M ڈی وائی کیا ہے اگر ڈائیپ 2 early age شو ہو جائیں جیسا کہ 2 to 5% cases کے اندر type 2 جو ہیں وہ early age کے اندر ہو جاتی ہے یعنی کہ before 25 years وہ یہ شو ہو جاتی ہے اس وجہ سے ہم اس کو maturity onset diabetes of the young کہیں گے اور یہ ایک autosomal dominant rate کی وجہ سے ہوتا ہے what is hypo phosphotemic rick یہ x linked dominant rate ہے یہ rare لیکن اس کے اندر vitamin d deficiency نہیں بلکہ bones کے اندر وہ protein صحیح طرح سے نہیں بنتی due to gene mutation جو کہ vitamin d correspond کرتی ہے جس کی وجہ سے ہم hypo phosphotemic rick kits کہتے ہیں اس کے بعد ہم important long questions کی بات کریں گے پہلا question what is mandal law of segregation illustrate it کو discuss کر دینا ہے next ہے discuss genetics of abo blood group system abo blood group system کے اندر آپ جتنے بھی blood groups ہیں ان کی genotype کیا ہے وہ کس سے blood لے سکتے ہیں کس کو blood دے سکتے ہیں تو یہ ایک important long question ہے تو detail میں آپ نے لکھنا ہے اور ایک table بھی بنا سکتے ان کو dominance relation کہتے ہیں اس کی four types ہے جو کہ آپ بتانی ہے ایک ایک کو بتا دینا ہے چار نمبر کو question آئے گا اور کسی کو بہت کیا کیا condition develop ہوتی ہے اس کو first pregnancy کی بعد second pregnancy میں کس طرح سے control کر سکتے ہیں اس کا cure کیا ہے تو سارے کے سارے detail میں آپ نے بتانا ہے next long question explain various patterns of sex determination تو sex determination کے تین patterns ہیں آپ نے with example اس کو discuss کرنا ہے ایک X not XX type type تیسرا ہے Z Z Z Z W type تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ pattern کس طرح ہے cross بھی بنانا ہے اور کس animal کے اندر کون سا pattern یہ بھی آپ نے بتانا ہے تو اس lecture کے اندر ہم چپٹر ٹونٹی ٹو کا complete review کیا اگر آپ ان short or long question کو اچھ طرح سے prepared کر لیں تو exam کے لئے آپ کی